لوگ سبا چناو میں قرار یہ ہار کے بعد ہار کا پوسٹ موڈم کرنے کے لیے کانگریس کاری سمیتی سی ڈیوی سی کی بیٹھک اس وقت دلی میں شروع ہو چکی ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آجیم آکن کیونکہ دلی سے چناف ہار گئے ہیں حالانکہ کانگریس کے تمام دگج چناف ہارے ہیں اس بار یہ بیٹھک شروع ہو گئی ہے کانگریس کاری سمیتی کی بیٹھک میں قرار یہ ہار پر منتھن ہوگا ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کئی مہا سچیووں کی کرسی جا سکتی ہے کئی سارے بدلاف ہو سکتے ہیں لوگ سبا چناو میں اب تک کی سب سے بری ہار یہ کانگریس کی ہوئی ہے اور بیٹھے کے دوران چناو میں ملی ہار پر چرچہ کی جائے گی اور نئی جان پھوکنا ہے آئیے ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کانگریس کاری سمیتی کا آخر اجنڈا کیا ہے پھر سے کس طرح سے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کیسے اس کانگریس میں جان پھوکنا ہے نیتا بپکش کے لیے ایسا یوگیوں کی درکار ہے کیونکہ اتنی سیڈز بھی نہیں ملی ہیں دس فیسیدی ووڈ بھی نہیں ملے ہیں کہ یہ پد نیتا بپکش کا پد بھی کانگریس کے حصے آ سکے راہل نیتا بپکش کے لیے کر چکے ہیں تیاری لیکن کیسے بنیں گے راہل نے سنگٹھن سبالنے کی اچھا بھی جتائی ہے ابھی بھی سنگٹھن کا کام کر رہے تھے کبلنات بن سکتے ہیں نیتا بپکش لیکن اس کے لیے دوسرے دلوں کو اپنی طرف کرنا ہوگا ٹیم راہل نے سارے کے سارے سیڈیو سی سدسیوں کے استیفے کی بات کہی ہے یعنی کیا نئے طور پر گٹھن ہوگا سیڈیو سی کا اور ٹیم راہل پر گرے گی گاج بدلے گی راہل کی جونئر ٹیم راہل کی ایک ٹیم تھی ایسے لوگ اس میں لائے گئے تھے جو پڑھے لکے بتایا جا رہے تھے جو ٹیکنو سیوی تھے لیکن ان کی وجہ سے اتنی قراری ہار ہوئی ہے کمار وکرانت رما ہمارے سمفوت داتا اس وقت سی ڈیوی سی بیٹھک کے باہر سے ہی موجود ہیں وکرانت کس طرح کے بتلاف ہو سکتے ہیں ماس اچیووں پر کیا گاج گر سکتی ہے کیا کچھ آج کی اس بیٹھک میں ہو سکتا ہے کیا ایجنڈا ہے یہ دیکھ یہ ایجنڈا بڑا صاف ہے کہ کانگریس پارٹی جو اعتحاسی قراری ہار اس کے سامنے ہے اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہونا ہے نشیط طور پر سونیا گاندھی راہول گاندھی ذمہ داری لے چکے ہیں ہار کی اور یہاں پر بھی وہ اپنے اوپر کہیں گے کہ ہم سے بھی گلتیاں ہوئی کہیں نہ کہیں اور اس کے بعد جتنے سارے لوگ ہیں وہ سب کہیں گے کہ ہم بھی پتھ چھوڑنے کو تیار ہیں آپ جو فیصلہ کرنا چاہے پارٹی کی مجبوطی کے لیے کیجئے یعنی گاندھی پریوار اور کانگریس یہ تو وہیں پر ہی رہیں گے جو ریویم کی بات کی جا رہی ہے تطکال ترنت کچھ ہو جائے گا ایسا نہیں لگتا ہے لیکن آنے والے وقت میں بدلاؤ دکھائی پڑیں گے اور جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ٹیم راہول کے جونئر نیتا رہے ہیں یا ٹیم راہول کے جو بڑے نیتا رہے ہیں اور ٹیم راہول کے جو بیک روم بوائز رہے ہیں ان کو لے کر کے پارٹی کے بھیتر کافی ناراضگی ہے چاہے جائرام رمیش کی بات کریں ملسود ان مصری کی بات کریں یا موہن گوپال کی بات کریں موہن پرکاش کی بات کریں یہ وہ نام ہے جو راہول گاندھی کے قریب مانے جاتے تھے راہول گاندھی کے ایڈوائزر کے طور پر ان کو دیکھا جاتا تھا ان سبھی سے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کا ایک بڑا تپکہ ناراض ہے تو اندر یہ بھی نوک جھوک یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے کی بیانبازی سامنے آئے گی اور جہاں تک وپخش کے نیتا کی بات ہے تو سوٹر یہ بتا رہے کہ شاید راہول گاندھی تیار نہیں ہے وہ سنگٹھن میں کام کرنا چاہتے ہیں اور سونیا گاندھی ایک بڑے پیمانے پر اور سواست کا حوالہ بھی ہے جس کے چلتے یہ ہو سکتا ہے کہ کمل نات وپخش کے نیتا کے طور پر سامنے آئے یہ سارے فیصلے ہونے ہیں بلکر جی